سینتیس میچز، چار میں فتح اور چھبیس میچز میں شکست یہ ہے آسٹریلیا میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی پرفارمنس ان چھبیس شکستوں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں پاکستان چودہ میچز لگاتار ہارتہ ہوا رہا ہے سیریس ٹو سیریس دیکھیں تو پاکستان ابھی تک آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ سیریس نہیں جیت سکا الٹا پانچ بار، وائٹ پاوش یا کلین سویپ ہو چکا ہے اب ان حالاتوں میں ٹیم پاکستان دورے آسٹریلیا پر ہے جہاں وائٹس کو تین ٹیسٹ میچز کی سیریس کھیل لی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیریس کا باقاعدہ آغاز چولہ دسمبر کو پرتھ میں ہوگا وہی باؤنسی ٹریک ہوں گے، آسٹریلیا ٹیم کا وہی ایٹیٹیوڈ ہوگا تو کیا پاکستان کی پرفارمنس بھی ویسی ہوگی؟ یہ ہے ملین ڈالر سوال جس کا جواب ہمیں اس سیریس میں مل جائے گا لیکن آج ہم آپ کو ایک اوورال ریویو کر کے بتائیں گے کہ پاکستان ٹیم کی آسٹریلیا میں خراب پرفارمنس کی بنیادی وجہ کیا ہے پاکستان نے کب کب آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دیا اور کیا موجودہ پاکستان ٹیم تاریخ بدل سکتی ہے؟ آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ پاکستان نے دسمبر انیس سو پچانوے میں آخری بار آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ چیتا تھا سیڈنی کا میدان تھا مسیم اکرم کپتان تھے اور نو وکٹس لے کر مشتاق احمد مین افتا میچ بنے تھے یعنی اٹھائیس سال سے پاکستان نے آسٹریلیا میں فتح کا مو نہیں دیکھا کئی کلوز فینش بھی ہوئے یعنی پاکستان جیت کے قریب قریب پہنچ کر ہار گیا دو ہزار نو کے سیڈنی ٹیسٹ میں پاکستان ایک سو چھتر رنس کا حدب عبور نہ کر سکا اور چھتیس رنس سے ہار گیا محمد یوسف اس ٹور پر کپتان تھے پھر دو ہزار سولہ میں بریسمنٹ ٹیسٹ میں پاکستان چار سو نوے رنس کا ریکارڈ ٹارگٹ حاصل کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا صرف 49 رنس سے پاکستان وہ میچ ہارا اسد شفیق نے دوسرے انجنگز میں لا جواب سنچری سکور کی تھی اور مین آف دا میچ قرار پائے تھے سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم کی لگاتار شکستوں کی وجہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے بیٹنگ پاکستانی پیچز پر دھیروں رنس بنانے والے بیٹرز جب آسٹریلیا کی ویکٹس پر بیٹنگ کرتے ہیں تو کنفیوز اور کلولس نظر آتے ہیں سوائے چند ایک پرفارمنسز کے جیسا کہ دو ہزار سولہ کے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں عزر علی کی ڈبل سنچری یہ کسی بھی پاکستانی کی اب تک اکلوتی ڈبل سنچری ہے آسٹریلیا میں پاکستان کی وجودہ ٹیم کو دیکھے تو ایک بابا رازمی ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں سنچری سکور کر رکھی ہے اور انہی پر ٹیم کا انحصار بھی ہوگا کپتان شان مسود ڈومیسٹک میں پرفارمن کر کے آئے ہیں ابھی ٹور میچ میں بھی انہوں نے ڈبل سنچری کی ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ آسٹریلیا کی سب سے سلو پچ پر پاکستان نے ٹور میچ کھیلا محمد حفیظ نے اس پر شکوا بھی کیا اور ہم نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آسٹریلیا نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ رہی جئے واپس آتے ہیں موجودہ ٹیم پر تو عبداللہ شفیق، امام الحق اور ساوچ چکیل کے لیے یہ بہت مشکل دورہ ہوگا رزوان اور سلمان آغا کو بھی یہی مشکل ہوگی بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی کے علاوہ کوئی قابل ذکر بالر نہیں ہے یعنی اگر انہوں نے جلدی آؤٹ نہ کیے تو آسٹریلیا بڑے سکور کر سکتا ہے سپنر بھی کوئی خاص نہیں عبرار احمد ویسے ہی انفٹ ہو گئے ہیں تو ان حالات میں کیا بنے گا؟ پاکستان چھٹی بار وائٹ واش ہوگا؟ کیونکہ آسٹریلیا بڑی تگڑی فارم میں ہے اس سال انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے اور ٹیس چیمپینشپ بھی تو لیٹس سی اب تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں پاکستان نے 1964 میں پہلی بار آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا جس میں ایک ہی ٹیسٹ میچ تھا اور وہ ڈرا ہو گیا تھا پاکستان نے دوسرا ٹور 1972 میں انتخاب عالم کی کپتانی میں کیا اور تینوں ٹیسٹ میچز ہار گیا پاکستان نے تیسرا دورہ 1976 میں کیا اور اس دورے پر پاکستان نے سڈنی میں پہلا میچ جیتا عمران خان نے اس میچ میں بارہ آؤچ کیے تھے 1978 میں پاکستان ٹیم مشتاق محمد کے کپتانی میں آسٹریلیا گئی اس میں ملبرن میں سفراز نواز نے تاریخی سپیل کیا تھا ایک ہی لنگز میں نو وکٹس لیا تھے ایم سی جی میں اب تک یہ وولڈ کے بیسٹ بالنگ فگرز ہیں 1981 میں جاوید نیاداد کپتان تھے اور پاکستان نے ایم سی جی میں ایک ٹیسٹ میچ جیتا تھا 1983 اور نوازی کے دوروں میں پاکستان ٹیم ناکام لوٹی تھی اور 14 سال بعد 1995 میں پاکستان نے سیڈنی میں ٹیسٹ میچ جیتا مگر آپ تو 28 سال ہو گئے ہیں کیا یہ پاکستان ٹیم اس بار کچھ بدل پائے گی یہ ہمیں آپ سے جاننا ہے ہمیں کمنٹس کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے